تعلیمی بورڈ کے میٹرک ریزلٹ میں لڑکوں نے میدان مار لیا ہے بورڈ میں پہلی دونوں پوزیشنز لڑکے لے اڑے تعلیمی بورڈ نے میٹرک سالانہ امتحانہ دوہزار چوبیس کے نتائج کا اعلان کر دیا طالبہ کی کامیابی کا مجموعی تناسب اٹھتر فیصد رہا ہے تعلیمی بورڈ نے میٹرک سالانہ امتحان دوہزار چوبیس کے نتائج کا اعلان کر دیا ریزلٹ کا اعلان کرنے کے لیے بورڈ آفیس میں تقریب سجائی گئی جس میں میٹرک امتحانات میں پوزیشن لینے والے طلبہ کو انعامات اور شیلڈ سے نوازا گیا ملتان بورڈ کے ساتھ ایک لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو چھانوے طلبہ طلبات نے میٹرک کا امتحان دیا جن میں سے اٹھانوے ہزار نو سو پچپن طلبہ نے کامیابی حاصل کی کامیابی کے تناسب کے لحاظ سے زلہ ویہاڑی 80.45 فیصد سے پہلے نمبر پر رہا زلہ ہانیوال 78.5 فیصد کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا زلہ ملتان 78 فیصد کے ساتھ تیسرے اور زلہ لوگرہ 77 فیصد کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہا ریزلٹ میں لڑکوں نے لڑکیوں پر سبقت حاصل کر لی پہلی دو پوزیشن لڑکوں نے حاصل کی آنس جادیز نے 1191 نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن 1190 نمبر کے ساتھ محمد فیضان شوکت نے دوسری جبکہ 488 نمبر لے کر رانیہ شاہید نے تیسری پوزیشن حاصل کی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ہارے بچوں ان کی کافچوں سے اور ہماری سی ایم صاحبہ کی کافچوں سے بہت ان کو ماشاء اللہم کہتنا خوشی ہوئی ہے جو رکا ہوا تھا یہ انعامات کا وہ وہ اب سلسلہ پھر انہوں نے جاری کی ہے ایم پی شازیہ حیات ترین نعیم احمد بھابا چیئرمن تعلیمی بورٹ حافظ قاسم کنٹرولر انمتحانات سیکرٹری بورٹ سمیت دیگر شخصیات نے تقریب میں شرکت کی پوزیشن ہولڈر طلوہ کا کہنا تھا کہ والدین کی دعاوں اور اسادسہ کی محنت کے باعث کامیابی حاصل کی ہے کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ سویرہ تاریخ روحی ملتان بہاولپور تعلیمی بورٹ نے بھی میٹرک امتحانات دو ہزار چوبیس کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے امتحانات میں مجموعی طور پر پچھتر فیصہ سے زائر طلبہ و طالبات نے کامشاہ بھی حاصل کی کمیشنر بہاولپور نادے چٹھا نے ریزر تقریب میں بطور مہمانے قصوصی شرکت کی بہاولپور بورٹ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکینڈری ایڈوکیشن نے سلانہ امتحان میٹرک دو ہزار چوبیس کے نتائج کا اعلان کر دیا ریزلٹ گزلٹ کے مطابق پچھتر فیصد سے زائر طلبہ و طالبات نے امتحان میں کامیابی حاصل کی بورٹ امتحانات میں پہلی دوسری تیسری پوزیشن لینے والے طلبہ نے شاندار کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا لئیسا لیل انسانی اللہ ماسا انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے تو میں نے اس کے لئے الحمدللہ کوشش کی اللہ نے مجھے توفیق دی کوشش کرنے کی اور یہ کوشش میرے کے لئے کی نہیں تھی الحمدللہ میں نے بہاولپور بورٹ میں تیسری پوزیشن حاصل کیا کمشنر بہاولپور نادر چٹھا نے ریزرٹ تقریب میں خصوصی شرکت کی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ریزرٹ تیار کرنا انتہائی مشکل کام ہے لیکن بورٹ کے ملازمین نے یہ کام بہتر انداز میں سر انجام دیئے میٹرک میں پوزیشن لینے والے طلبہ و طالبات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اتنے نمبر سے تو باہر شکولرشپ مل جاتا ہے اور اس کا جو ٹرابلنگ رہنا وہ انشاءاللہ بورٹ اٹھائے گا لیکن ایڈمیشن آپ نے خود لینا ہے باہر اور آپ کی جو فنانشل ایڈ میں بورٹ نے سوہ کروڑ پیس سال رکھے اور اگلے سال انشاءاللہ اگر یہ ہمارا سکسیسفل رہا اور آپ لوگ انہیں باہر کی انیورسٹیوں میں ایڈمیشن لیا تو انشاءاللہ یہ ہم بڑھائیں گے تعلیمی بورٹ کے زیر احتمام منقضہ تقریب کے آخر میں پوزیشن ہولڈر طلبہ کو نقضی نامات اور تعریفی اثنات سے بھی نواز آ گیا کیمرمن اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر روحی بہاولپور دیرہ غازی خان تعلیمی بورٹ نے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا امتحانات میں ڈیویزن کے پانچ ازلا سے ترانوے ہزار دو سو اٹھائیس طلبہ و طالبات میں حصہ لیا آرٹس کانسل میں پوزیشن ہولڈر طلبہ کے عزاس میں تقریب سجائے گئے دیرہ غازی خان تعلیمی بورٹ نے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا امتحانات میں پانچ ازلا سے ترانوے ہزار دو سو اٹھائیس طلبہ و طالبات نے حصہ لیا چہتر ہزار آٹھ سو پانچ طلبہ و طالبات نے کامیابی حاصل کی جس کا تناسب بیاسی شاریہ اٹھتیس فیصد رہا کامیابی کے تناسب کے لحاظ سے زلہ مدفرگر چھاسی شاریہ اٹھانوے فیصد سے پہلے نمبر پر رہا کوٹدو 83 شاریہ پچیس فیصد کے ساتھ دوسرے لیہ 83 شاریہ چار فیصد کے ساتھ تیسرے راجنپور 89 شاریہ 37 فیصد کے ساتھ چوتھے اور ڈی جی خان 77 شاریہ 89 فیصد کے ساتھ پانچوے نمبر پر رہا امتحانات میں مجموعی طور پر سولہ طلبہ و طالبات نے نمائیہ پوزیشن حاصل کی ہونہار طلبہ ماریہ بنت عبد الرحمان نے بارہ سو میں سے گیارہ سو ستاسی نمبر لے کر مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی انشاءال فاطمہ اور صدرہ زیانے گیارہ سو چھاسی نمبر لے کر دوسری جبکہ محمد عمیر ابیہ زینب اور علینا عصف قریشی نے تیسری پوزیشن حاصل کی کنٹرولر امتحانات مدفر حسین کا کہنا تھا کہ سٹاف کی دن رات محنت سے بروقت ریزلٹ ڈیکلیئر کیا گیا ڈی جی خان بورڈ میں پچھلے سال دوہزار تیس میں ایک لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹ نے شرکت کی اس کا تنازم ایٹی سکس پوائنٹ ٹو تھری رہا اس سال دوہزار چوبیس میں ترانوے ہزار دو سو اٹھانوے سٹوڈنٹ نے شرکت کی اور کامیابی کا تنازم بیاسی اشاریہ اٹھتیس رہا اس میں پوزیشن اولڈر طلبہ و طالبات سکسٹین ہیں ٹوٹل اس میں آٹھ طالبات ہیں اور آٹھ ہی مطلب بوئی سٹوڈنٹ ہیں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ہونار طالبہ ماریہ بنت عبد الرحمان کا روحی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ انتھک محنت سے ہی کامیابی ممکن ہے پہلی پوزیشن کا عزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں محنت بھی کی اور بہت محنت کرنی پڑتی ہے یہ چیزیں ایسے نہیں مل جاتی اس کے لئے محنت ضرور کرنی پڑتی ہے لیکن اس کے لئے ضرور ہی ہوتا ہے کہ ٹیچرز اور پرنٹس کی رسیکٹ اور ان کی ساتھ ساتھ دعائیں بھی ہونی چاہیے دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ بھی کافی خوش دکھائی دئیے ان کا کہنا تھا کہ بہترین کامیابی والدین کی دعاوں اور اسادزہ کی محنت کا سمر ہے سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جن کے کرم سے میں اس مقام پر پہنچی کہ آج میری سیکنڈ پوزیشن ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں سیکٹری بورڈ عبد الرحمان نے کامیاب ہونے والے تمام طلبہ کو مبارک بات دی اور مستقبل میں کامیابیہ سبیٹنے کی دعائیں بھی دی ہمارے پوزیشن اولرز نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آؤٹسٹرینڈگلی پرفارم کر رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے زندگی میں بھی کامیابیاں سبیٹھتے رہیں گے تقریب میں ایڈیشنل کمیشنر ریونیو فخر الاسلام ڈوگر اور سی ایو ایڈوکیشن عبد الرحمان علیانی سمیت دیگر مہمان آنے گرامی نے شرکت کی کیمرامین مجتبہ سرور کے ساتھ رانا محمد سلیم روحی ڈیرہ غازی خان وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر کابینہ کمیٹی برائے لا این آرڈر صوبہ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سرگرم کابینہ کمیٹی صوبائی وزیر و چیئرمین خاجہ سلمان رفیقی سربراہی میں مہرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے دیرہ غازی خان پہنچ گئی کابینہ کمیٹی نے ڈی جی خان میں جلوس کے راستوں اور مجالس کے انعقاد کی جگہوں پر سیکیورٹی سمیت دیگر معاملات کا جائزہ لیا کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر اور آر پیو سجاد حسن خان نے کابینہ کمیٹی کو اقدامات بارے بریفنگ دی خاجہ سلمان رفیق کا اس موقع پر کہنا تھا کہ عشر محرم کو پور امن بنانے کے لیے تمام اداروں کو ہائی الٹ کر کے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے فرقہ وارانہ ہمانگی کو برقرار رکھنے کے لیے پنجاب بر میں امن کمیٹیوں کو فعال کیا گیا ہے پنجاب حکومت ازاداروں کو تمام تر سہولیات فرام کرنے کے لیے کوشہ ہے محرم حرام کی بڑی اہمیت ہے اور محرم کے حوالے سے چیمسٹر صاحبہ نے ملٹی میٹنگز کی ہیں اور اس دفعہ ڈائریکشن دی گئی انتظامیوں کو کہ آپ نے علماء کرام سے بہت گھرہ رابطہ رکھنا ہے اور سیکیورٹی کے بے پناہ انتظامات کرنے ہیں پانی کا شربت کا اور اس کے ساتھ نیاز کا انتظام کیا گیا ہے تمام محکمے کام کر رہے ہیں ریسکورٹس آپ کے سامنے کھڑے ہیں ہاسپلز کو الٹ کر دیا گیا ہے لائٹ کا کام میپ کو سب سے ڈیٹیل میٹنگ کی گئی ہے اور کوشش ہماری پوری ہے کہ بہتر سے بہتر ظاہرین کو ایک بحول فرام کریں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ڈیجی خان میں بہترین اور مثالی اقدامات پر اتمنان کا اظہار کیا اور کہا کہ علماء کرام اور تمام مکاتب فکر کے افراد سے مل کر محرم الحرام میں امن و امان اور مذہبی ہمانگی کی فضاء کو برقرار رکھیں گے بڑے اچھے انتظامات ہیں آپ کے تعاون کے ساتھ ہیں آر پیو صاحب ڈی پیو صاحب کمیشنر ڈی سی سب نے امن کمیٹی کے ساتھ مل کے ڈسٹک ایڈمینسٹیشن پولیٹیشنز منسٹرز آل آر اون ون پیج کے انشاءاللہ تعالی ہماری آمڈ فورسز انٹیلیجنسیاں آرمی بھی آ رہی ہے رینجرز بھی ہے انشاءاللہ لوگوں کے تعاون سے مل کے بہترین انشاءاللہ کابینہ کمیٹی برائے امن امان کے دیگر عراقین میں سبائی وزیر خزانہ مجتبہ شجاور رحمان سبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان سبائی وزیر زراد سید آشک حسین سپیشل سیکٹی داخلہ فضل الرحمان شامل ہیں ایڈیشنل آئی جی سپیشل بنانچ ذلفکار حمید سی ٹی ڈی وسیم سیال ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب کامران خان عراقین اسمبلی سردار عبدالقادر خوصہ سردار احمد خان لگاری سردار اسامہ فیاض خان لگاری سردار علی خان لگاری سمیت ڈیویزن بھر کے ڈیپٹی کمیشنرز ڈی پیوز اور تمام ظلی افسران بھی اس موقع پر موجود تھے کیمرامین مجتبہ سمر کے ساتھ رانہ محمد سلیم روحی ڈیرہ غازی خان پنجاب کونسل آف تی آرٹس کے افسران کے تقرر و تباقلے ڈیریکٹر پکار ساہیوار محمد سلیم ڈیریکٹر پکار ملتان تائینات کر دیا گیا محمد پارو کو اسسسنٹ ڈیریکٹر سٹیج منیشمنٹ سرگودہ تائینات کر دیا گیا سیکیٹری انفرمیشن این کلچر احمد عزیز سارٹ نے نوٹیفیکیشن جانی کر دیا ہے تمام افسران کل سے چار سنبھال لیں گے پنجاب کونسل آف تی آرٹس کے افسران کے تقرر و تباقلے ڈیریکٹر پکار ساہیوار محمد سلیم ڈیریکٹر پکار ملتان تائینات بچلی سارفین کے لیے اچھی خبر حکومت نے مہانہ دو سو یونٹ سارفین کے لیے تیریف بڑھانے کا فیصلہ واپس لے لیا مہانہ دو سو یونٹ کے پروٹیکٹڈ نون پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے تیریف میں اضافہ واپس جولائے تا ستمبر کے لیے مہانہ دو سو یونٹ والے سارفین کو ریلیف دینے کی تجویز تھی وفاقی حکومت تیریف پر ریلیف دینے کے لیے تقریباً پچاس ارب روپے کی سبسیڈی دے گی وفاقی کابینہ نے بیسلی کے فیصل یونٹ تیریف میں سات روپے بارہ پیسے تک اضافہ منظور کیا تھا کابینہ نے دو سو یونٹ تک کے سارفین کے لیے اضافہ منظور کیا تھا وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی غریبوں کا بھی موسیم موسیم نکوی اوور بیلنگ کی روکتام کے لیے ان ایکشن میپکو ریجن میں اوور بیلنگ کا شکار سارفین کی سنی گئے سارفین کو زائد ریڈنگ والے بل درست کر کے دیے جانے لگے حقی وزیر داخلہ موسیم نکوی غریبوں کا بھی موسیم موسیم نکوی اوور بیلنگ کا شکار سارفین کو ریلیف راہم کرنے کے لیے ان ایکشن وزیر داخلہ کے نوٹس پر میپکو ریجن میں اوور بلنگ کا شکار سارفین کی سنی گئی سارفین کو زائد ریڈنگ والے بلد درست کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ایک سارف سے مطابق اسے ایک سو اٹھانوے یونٹ کی بجائے دو سو تین یونٹ کا بلد بھیجا گیا تھا سبڈیوین میں شکایت کرنے پر بلد ٹھیک کر دیا گیا ہے جبکہ میپکو سبڈیوین کینٹ کے میٹر انسپیکٹر مقصود علی کا کہنا تھا تاکہ پروٹیکٹیڈ کیٹگری سے نان پروٹیکٹیڈ میں آنے والے سارفین کو واپس پروٹیکٹیڈ میں لائے جا رہا ہے پروڈیٹا کے ساتھ ہونے والی بلنگ کے سارفین کا ایل پی ایس بھی ختم کیا جا رہا ہے انتیس دن کی ریڈنگ کنزیمر کو کرتا ہے بعض گاتھ بتیس یا تیتیس دن میں یا کتیس دن کی ریڈنگ تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے نیپرا نے فیصلہ کیا ہے کہ کنزیمر کو پروڈیٹا کے تحت ہم چارجنگ کی جائے تو اگر انتیس دن کی ریڈنگ ایک کنزیمر کو چارج ہوں ہم میٹری ایڈر موقع کی ریڈنگ کیونکہ سنیپ ہے آور بلنگ والا کنسپٹ بالکل غلط ہے ہم نے موقع کی سنیپ ہنڈر پرسنٹ سنیپ کے تحت ہم بلنگ کر رہے ہیں وقلا نے بھی وزیر داخلہ موسی نکوی کے آور بلنگ کے خلاف ایکشن لینے کے اقدام کوس رہا ہے وقلا کہتے ہیں کہ پروٹیکٹیڈ کیٹگری کو نان پروٹیکٹیڈ میں لاکر شہریوں سے کروڑوں روپے بھٹو رہے گئے سابق سدر ڈسٹرکٹ بار کا کہنا تھا کہ ان کے اپنے گھر کے ایک میٹر کی زائد ریڈنگ ڈال کر دو سو یونٹ سے زائد قابل بھیجا گیا ہے پروٹیکٹیڈ اور نان پروٹیکٹیڈ والی اس میں دو سو سے جو نیچے یونٹ سے استعمال کرتے تھے لوگ اس کا خیال لگتے ہیں کہ جناب ہمارے یونٹ جو ہے دو سو سے زیادہ نہ ہو انہوں نے جو ایک سو ستر پہ تھا ایک سو اسی پہ تھا اس کو جان بوجھ کر دو سو سے اوپر لے جا کر وہ ایک کیٹگری بند میں نان پروٹیکٹیڈ کیٹگری میں ڈال دیا میٹر انسپیکٹر کینٹ سبڈوین مقصود علی کا مزید کہنا تھا کہ سارفین کو اصل میٹر ریڈنگ کی مطابق بل بنا کر دیے جا رہے ہیں کیمرمن فہیم عابد کے ساتھ رانہ بلال روحی ملتان رحیم یار خان میں بجلی کے مہنگے بلو نے عوام کا جینا مشکل کر دیا میپ کو حکام کی پھرتی نے پروٹیکٹیڈ سارفین کو نان پروٹیکٹیڈ سارفین میں تبدیل کر دیا بجلی کے مہنگے بلو سے پریشان شہری میپ کو انتظامیاں پر برس پڑے میپ کو حکام بجلی کے بلو میں آور بلنگ کر کے سارفین کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے رحیم یار خان کے شہری کہتے ہیں کہ میپ کو حکام نے اوور بلنگ کر کے پروٹیکٹیڈ سارفین کو نان پروٹیکٹیڈ سارفین میں تبدیل کر دیا ہے جو بھی پہلے پانچ ہزار روپے آتا تھا اب پندرہ ہزار روپے آ رہا ہے آمدن تو وہی ہے لیکن اخراجات ہر ماہ بڑھ جاتے ہیں بابڈا کا ایک نظام ہے انہوں نے اس طفح جو کچھ کیا ہے جو ٹیکسز کی ایک بھرمار انہوں نے بلوں کے اندر لگا دی ہے مسجد کے اوپر بھی ظلم یہ ہے کہ مسجد کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ ٹی وی کا ٹیکس لگایا اب کس مسجد میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ان کی جو اسطلاحات کمیٹی ہے ان کو چاہیے کہ عوام دوست پولیسیز بنائیں عوام دشمن پولیسی نہ بنائیں شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمپین میں وعدے تو بہت کیے مگر امنی کتابات کرنے کی وجہ معاشی قتل کر رہے ہیں عام آدمی کا میار زندگی متاثر ہو کر رہ گیا ایک وہ بجلی بہت مہنگی ہے اوپر سے لوٹ ٹیڈنگ نے بھی تنگ کر رکھا ہے کچھ سال پہلے بجلی کا جو بل بارہ مہینوں کا تھا اب وہ بل ایک ماہ میں آ رہا ہے یہاں پہ لوگ غریب آدمی ہیں آٹھ سو روپے ہزار روپے دہاڑی ہوتی ہیں ان کی اور ان کے بل جو تیس تیس ہزار روپے آ جاتے ہیں یہ بالکل نجیز ہے حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے نخون لے کہ لوگ غریب آدمی بھوک سے مر رہے ہیں اور بجلی کے بل کان سے ادا کریں گے شہریوں نے عالی حکام سے بجلی سستی کرنے کے ساتھ لوٹ ٹیڈنگ پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا تاکہ عوام کا میار زندگی بلند ہو سکے کیمرمن غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم جارخان روشن گھرانا سکیم پروگرام پنجاب حکومت نون فائلر کو سولر پینل کے لیے کرس نہیں دے گی محمد ابانہی نے سولر پینل کے کرس کے لیے فائلر ہونے کا شرط رکھتی سارفین کے لیے ایکٹیف ٹیکس پیر ہونا بھی لازم ہوگا پنجاب حکومت پانچ سال کی آسان اکسات پر شہریوں کو سولر پینل کے لیے کرس دے گی کرس لینے والے سارفین کا فائلر ہونا لازم ہوگا دو سو یونٹ وائٹ سارفین پر شرائط آئیت نہیں ہوں گی دو سو ایک سے پانسو یونٹ سکھ کے سارفین کے لیے فائلر ہونے کی شرط لازم ہوگی وزیالہ پنجاب آج خصوصی اجلاس میں روشن گھرانہ سکیم کی منظوری دیں گی روشن گھرانہ سکیم کے تحت سارفین اب بینک کے ذریعے سولر پینل لگوا سکیں گے احمد پور شرکیہ میں مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ عدویات مہنگی ہونے سے مریضوں کی جان پر بنائی احمد پور شرکیہ میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ شہریوں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام آدمی کا جینا مشکل کر دیا ہے مختلف انڈی بائیوٹک خانسی کے سیرف دماغی امراض اور مرگی کی عدویات تیس سے پینتیس فیصد مہنگی ہو گئی ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی پوری کریں یا بڑے والدین کی عدویات حکومت مہنگائی پر کنٹرول کریں شہری کہتے ہیں کہ عدویات کا جو بل پہلے سات سو بیس رپے تھا اب نو سو چالیس رپے ہو گیا عدویات سمیت ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے عام آدمی کہاں جائے شہریوں نے حکومت سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کابو کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرامین مار نعیم کے ساتھ خادم حسینس ہمرو روحی احمد پور شرکیا موبائل سارفین کے لیے بری خبر وفاقی بجٹ کے بعد موبائل فونز پر جی ایس ڈی کا اطلاق موبائل فونز کی قیمتوں میں ہوش روہ اضافہ ہو گیا مارکیٹ میں نیا موبائل فونز خریدنے آئے شہری نئے قیمتیں سن کر پریشان ہو گئے وفاقی بجٹ کے بعد مہنگائی کا سونامی آنے سے عوام پریشان بجٹ کے بعد موبائل فونز پر اٹھارہ فیصد جی ایس ڈی کا اطلاق موبائل فون کی قیمتوں میں ویتہاشہ اضافہ ہو گیا جی ایسٹی لگنے کے بعد 25000 روپے والا فون 4000 روپے مزید مہنگا ہو گیا 5000 مالیت کا فون 9000 روپے تک مہنگا ہو گیا 1 لاکھ روپے والا فون 18000 5 لاکھ مالیت کا فون 19000 جبکہ 2 لاکھ مالیت والا موبائل فون 36000 روپے تک مہنگا ہو گیا ٹیلرز نے سارفین سے 18 فیصد جنرل سیل ٹیکس وصول کرنا بھی شروع کر دیا ہے سیل ٹیکس لگنے سے موبائل سارفین پر کروڑو روپے کا بوجھ بڑے گا ترنڈا محمد پناہ میں رحمت مسجد کے سہن میں لگا شیشم کا درخت ناکارہ ہو گیا ناکارہ درخت کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتا ہے مسجد میں آنے والی نمازی اور قریبی تاثیر خوف میں مبتلا ترنڈا محمد پناہ میں رحمت مسجد کے سہن میں لگا شیشم کا درخت ایک سال سے ناکارہ ہے ناکارہ درخت کسی وقت بھی مسجد یا روڈ پر گر سکتا ہے درخت گرنے سے انسانی جانوں کے زیاقہ کچھا ہے درخت تو وہ بروقت نہ ہٹایا گیا تو کسی بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شہریوں کو کہنا ہے کہ متدد بار محکمین جنگلات کے اہلکاروں کو اطلاع دی لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی کیونکہ مسجد ہی ملے میں مسجد رحمت ایک کھڑے سے اور مسجد درخت موجود ہے جہاں ناکارہ تھی چکے اگر یہ درخت آپ روڈ سے ڈھاندے تو ولاوی نقصان ہے اگر مسجد دھاندے تو ولاوی نقصان ہے یہ تو بہتر ہے کہ یہ نقصان تو بچنا تو پہلے یہ نہ کوئی نہ کوئی صدباب کیتا ہے مسجد درخت کھڑے بلکل خوکلا کے ختم نہیں چکے انہوں مین روڈے انہوں اللہ دھا گھرے اگر یہ کو ختم کیتا وجہ تاکہ کئی چانی نقصان کنے سے بچ سکو شہنیوں نے انتظامیت سے نقارہ درخت کو فوری مسجد کے ہاتھے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا تاکہ لوگوں کا جانے اور مالی نقصان نہ ہو کیمرہ ٹیم کے ساتھ علام علی روہی ترنڈا محمد پناہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ اچھاری سرکاری قیمتوں میں کمی کے باوجود مارکٹ ٹریٹ تاحال زیادہ ہیں ہر میں سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری اور مارکٹ قیمتوں میں واضح فرق برقرار مارکٹ میں ادرک سرکاری نقص پانچ سو ساٹھ کی وجہ سات سو روپے کلو فروخت ہو رہا ہے لیسن کی سرکاری قیمت تین سو ہے جبکہ مارکٹ میں چار سو پچاس پہ کلو فروخت کیا جا رہا ہے ٹیماتر اور پیاس کی قیمت میں چار روپے کا اضافہ ہو گیا سرکاری نقصان نہمہ میں ہری مرچ اسی پیاس چوراسی ٹیماتر ایک سو چوالیس شملا مرچ ستر سبزنیہ سو اور بند گوبی چورانوے رپے فی کلو مکرر مارکٹ میں شملا مرچ ایک سو تیس بند گوبی ایک سو پچاس اور سبزنیہ ایک سو اسی رپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے سرکاری ریٹ لیسٹ میں ٹینڈے اروی اور بھنڈی ایک سو دس کریلا چوراسی رپے فی کلو ہیں مارکٹ میں بینگن ایک سو چالیس ٹینڈے اور بھنڈی ایک سو ساٹھ اروی ایک سو ستر پہ فی کلو دستیاب ہیں دوسری عام دو سو تیس چونسا دو سو پچاس اور سنجھری دو سو ستر پہ فی کلو دستیاب ہیں سرکاری نیخ نامہ کے مطابق دوسری ایک سو تیس سنجھری ایک سو ساٹھ چونسا اور انور ہٹول ایک سو پچاس پہ فی کلو ہیں جاون تین سو لیچی پائی سو آلو بخارہ چار سو خوبانی تین سو فالسا چار سو پپیتہ ایک سو اسی گرمہ سوہتر دیسی انار دو سو چالس پہ فی کلو جبکہ کیل ایک سو ساٹھ پہ فی درجن ہیں پیہریوں نے زلین زامیہ سے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمین کامران کے ساتھ رانہ بلال روحی ملتان